بائیس مئی دو ہزار بیس کو پی آئیے کے تیارے ائر بس اے تھری ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ نے لاہور سے کراچی کے لیے اڑان بھری مگر لینڈنگ کے دوران یہ فلائٹ پریش ہو گئی اس فلائٹ کا دورانیہ مومن ایک گھنٹہ پچاس منٹ ہوتا ہے اور اس فلائٹ میں آٹھ گروہ میمبرز اور اکانوے پیسنجر سوار گئی اس وقت پاکستان میں کوویڈ نائنٹین فل لاکڈاؤن ختم کیا تھا اور گورمنٹ گریجویلی کوویڈ نائنٹین سے بچاؤ سے مطالق پابندیاں ختم کر رہی لہٰذا اس فلائٹ پر تمام مسافر پاکستانی ہی تھے فلائٹ نے دوپہر ایک بجے پران بھری جہاز سولہ سال پرانا تھا اور یہ فلائٹ کے لیے بلکل ٹھیک تھا جس کا لاسٹ چیک اکیس مارچ دو ہزار دیس کو ہوا تھا جہاز کے کیپٹن سجاد گل کی عمر اٹھاون سال تھی اور سترہ ہزار دو سو باوند فلائنگ آورز تھے جن میں سے چار ہزار سات سو ترہ سی آورز از اپائلٹ ان کمانڈ اے تری ٹوئنٹی پر تھے فرسٹ آفیسر اسمان آزم کی عمر تیتیس سال تھی اور ان کے فلائنگ آورز بائیس سو اکانوے تھے جن میں سے پندرہ سو چار فلائنگ آورز اے تری ٹوئنٹی پر تھے کیپٹن اور فرسٹ آفیسر دونوں میڈیکلی اور کالیفیوکیشنز اور ٹریننگ کے حوالے سے جہاز اڑانے کے اہل تھے جہاز نے دوپہر ایک بچ پر پانچ منٹ پر علامہ اقبال انٹرمیشنی ائرپورٹ لاہورز سے ساف موسم میں کراچی کے لیے اڑان گرے اور چونتیس ہزار فیٹ کے کروزنگ آلٹیٹویٹ پر بہر آسانی پہنچ گیا یعنی کہ سطح سمندر سے جہاز کی انچائی چونتیس ہزار فیٹ تھی ٹیک آف کے کچھ دیر بعد ہی یعنی ایک بچ پر چوبیس منٹ پر کراچی ایریا کنٹرول نے پی آئی اے ایٹھری او تھری کو نوابشا 2A arrival procedure جو کہ standard terminal arrival ہے اور جس کو سٹار بھی کہا جاتا ہے کے لیے clear کیا اور advise کیا کہ runway 25 left یعنی 25L کے لیے ILS approach expect کریں سٹار بیسکلی ایک published procedure ہے جو جہاز کو ائرپورٹ پر بہرحفاظت پہنچنے میں مدد کرتا ہے flight crew نے سٹار اور expected approach کو flight management system یعنی FMS میں enter کیا اور descent جو کہ 45 minutes میں شروع ہونا تھا کی تیاری کرنے لگے کراچی میں موسن صاف تھا اور اگلے دو گھنٹے تک موسن میں تبدیلی کی کوئی طبقوں نہیں تھی دو بچ کر پندرہ منٹ پر پہلی غلطی کی گئی وہ یہ کہ approach brief کیے بغیر جو کہ ایک standard procedure ہوتا ہے first officer نے descent کے لیے request کی جس پر air traffic controller نے communicate کیا کہ پاکستان 8303 descent flight level 100 pilot description proceed direct makli makli star یعنی standard terminal arrival کا آخری waypoint ہے airspace clear ہونے کی وجہ سے جہاز کو direct makli جانے کی اجازت دے دی گئی pilots نے اب route 2A کی وجہے makli پر direct جانے کا path پنایا اور اس path کو جو کہ pilot نے اپنایا اسے 1C بھی کہا جاتا ہے اس موقع پر نہ تو flight model enunciator یعنی FMA call out کیا گیا اور نہ ہی FMS کو cross track کیا گیا یعنی جہاز کے automated system کو نئے route کے مطلق feed نہیں کیا flight model enunciator ایک air plane کے cockpit display کا حصہ ہوتا ہے جو autopilot, flight director اور autothrottle کو status بتاتا ہے جس سے pilot جہاز کا ایک certain altitude اور speed کو maintain رکھتے ہیں اور جو کہ pilots کو جہاز کو manually اڑانے میں مدد کرتا ہے یہ 1C path انہیں پہلے makli waypoint کو لے گیا اور پھر وہاں سے سیبن کی طرف لے گیا makli اور سیبن runway 25L کے لیے waypoints ہیں aviation میں سیبن ایک waypoint ہوتا ہے اور waypoints وہ specific geographical location ہیں جو navigation کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور انہیں coordinates کے ذریعے ممارک کیا جاتا ہے یہ pilots اور air traffic controllers کو flight paths اور routes manage کرنے میں مدد دیتی ہیں waypoints جیسے کہ سیبن aircraft کے FMS کا حصہ ہوتی ہیں اور یہ ensure کرتی ہیں کہ aircraft صحیح path follow کریں جیسے کہ departure and route or approach makli waypoint سیبن سے 4 nautical miles پہلے ہیں اور 15 شارعہ 3 nautical miles runway threshold 25L سے دور ہیں اس approach میں جہاز کو سیبن میں ایک holding pattern میں گھومنا تھا تاکہ جہاز کا altitude 3000 feet تک آہستہ آہستہ کم ہو سکے and to make it simpler for the audience runway threshold runway کا وہ point ہے جہاں سے plane کو touchdown کرنا چاہیے یہ white line سے mark ہوتا ہے اور landing کی شروعات کا signal دیتا ہے اور nautical miles کی استلاح aviation اور marine میں استعمال کی جاتی ہے ایک nautical mile 1852 میٹرز یعنی لگ بگ 1.1508 میٹرز کے برابر ہوتا ہے پھر دو بچ کر پندرہ منٹ پہ جہاز نے 24000 feet cruising altitude سے descent کرنا شروع کیا flight control unit نے flight level 100 کو select کیا گیا اور پائلٹ نے fcu پر bald knob کو push کرتے ہوئے descent mode کو engage کیا اور جہاز 1000 feet پر منٹ کی رفتار سے نیچے اترنے لگا fcu یعنی flight control unit کو پائلٹ's autopilot اور flight guidance system کے different modes اور settings کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے ذریعے پائلٹ altitude, speed, heading اور vertical speed کو set اور adjust کر سکتے ہیں یہ fms کے ساتھ integrated ہوتا ہے اور پائلٹ کو آسانی سے flight parameters کو manage کرنے میں مدد دیتا ہے پھر دو بچ کر 18 منٹ پہ جہاز کو 5000 feet altitude کے لیے clear کیا گیا اور flight level 310 یعنی 30,000 feet سے گزرتے ہوئے auto thrust system کو engage رکھا گیا تاکہ engine کی power کو manage کرتے ہوئے جہاز smoothly descent کر سکے aircraft کے engines کو idle یعنی minimum power پہ کر دیا گیا یعنی engine سے کم سے کم thrust مل رہی تھی aircraft نے اپنی descent کی رفتار 2400 feet پر منٹ تک بڑھا دی یہ اس لیے تاکہ aircraft اپنی expected descent profile کو follow کر سکے جو کہ flight management system نے set کی تھی یہ اس بات کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ aircraft FMS کی descent file کو capture کرنا شروع کر رہا تھا یعنی aircraft نے FMS کے مطابق descent کو manage کرنا شروع کر دیا 5000 feet کا adjectives رکھت کیا گیا یعنی aircraft کو 5000 feet پر descent کرنا تھا یہاں پر ایک دفعہ پھر سے flight model enunciator کو call out نہیں کیا گیا جو کہ standard operating procedures کی خلاف رسی تھی FMA call out کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن دونوں pilots کو پتا ہو کہ autopilot یا flight mode system کس mode میں کام کر رہا تھا pilots آپس میں ایسے گفتگو میں مصروف تھے جو کہ flight سے متعلق نہیں تھی یعنی وہ distraction کا شکار ہو گئے یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ descent کے دران کچھ standard procedures کو follow نہیں کیا گیا اور pilots کی concentration کچھ اور باتوں پر تھی جو کہ safety کے لیے خطرناک تھے تو بچ کر 18 منٹ تک flight 8303 ATC کے ساتھ رابطے میں تھی مگر اس کے بعد تقریباً 7 سے 8 منٹ تک یہ رابطہ منقطع رہا اس دوران ATC نے مختلف طریقوں سے attempts کی رابطہ بحال کرنے کے لیے سب سے پہلے اے traffic controller نے flight 8303 سے 125.5 megahertz frequency پر tune کرنے کے لیے کہا لیکن اس call کا جہاز کی جانب سے جواب نہیں دیا گیا پھر ATC نے اسی علاقے میں موجود کسی دوسری PIE flight کے ذریعے message relay کرنے کی کوشش کی مگر پھر بھی flight 8303 سے رابطہ نہ ہو سکتا ATC نے پھر 125.5 frequency پر جس پر flight 8303 نے align ہونا تا سے رابطہ کیا لیکن پھر بھی رابطہ نہ ہو سکتا آخر کار emergency frequency پر تیسری attempt پر دو بچ کر 25 منٹ پر flight 8303 کے ساتھ رابطہ ممکن ہو سکا رابطہ ہونے کے بعد flight 8303 کو approach 125.5 frequency پر align ہونے کو کہا گیا اور پھر دو بچ کر 25 منٹ پر ATC نے PIE 8303 سے رابطہ کیا اور 3000 feet altitude اور runmate 25L کے لیے clear کیا اور دو بچ کر 26 منٹ پر 3000 feet altitude کو select کیا گیا اور ایک بار پھر سے FMA call out نہیں کیا گیا جہاز runway 25L سے 16 nautical miles دور تھا اور وے پوائنٹ مکلی سے گزرتے ہوئے 9360 feet پر 240 nauts کی رفتار سے بڑھ رہا تھا flight ابھی runway approach کو join کرنے کے لیے کافی اوجیے تھی یہ دیکھتے ہوئے ATC نے flight 8303 سے رابطہ کیا اور پوچھا پاکستان 8303 کیا آپ crack mile descent کے لیے comfortable ہیں جس پر flight 8303 نے جواب دیا اور طرف ڈیا hunters sc continue 2. مشاہربی 10.واست 306 151 504 106 103 10